موسیقی السلام علیکم شناصر ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں کیسا گلاور جدون شامل کرتے ہیں نیوز اپ ڈیل سرسید ایڈوکیشن فاؤنڈیشن پاکستان کی زیر اتمام الائٹ سکول اصنفدال میں تقسیم سرسید ایکسیلنٹس ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد تقریب میں سرسید احمد خان رحمت اللہ علیہ کے پڑکوتے چیئرمن سرسید میموریل سوسائٹی پاکستان اسلام آباد سید احمد مسہود جسٹڈ رٹائٹ میا نظیر اختر ہائی کورٹ لاہور سابق وفاقی وزیر براہ اطلاعات و نشریات و مذہبی امور راجہ زفر اللہ سمیت علمی و عدوی شخصیات کی شرکت خبریں تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کو تفصیلات سے اگاہ کرتے چلیں کہ سرسید ایڈوکیشنل فانڈیشن پاکستان کے زیر تمام الائٹ سکول اصنفدال میں تقسیم سرسید ایکسیلنٹس ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں سرسید احمد خان رحمت اللہ علیہ کے پڑکوتے چیئرمن سرسید میموریل سوسائٹی پاکستان اسلام آباد سید احمد مسہود جسٹس رٹائٹ میا نظیر اختر ہائی کورٹ لاہور سابق وفاقی وزیر بلائی اطلاع تو نشریات و مصبی امور راجہ زفرالحق سابق ڈریکٹر ایریا سٹیڈی سینٹر و وست اشیا وغنستان پشاور یونیورسٹی ڈاکٹر سرفراز خان سابق ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان راجہ غیاس الدین بلبن آل پاکستان پرائیویٹ سکول اینڈ مینجمنٹ اسوسییشن کے صدر عبرار خان جنرل سیکٹی آمیر علی ایڈم سکینہ تاج خواتین ونگ ایڈوکیٹ زلفقار علی ایجاد کفائت علی آوان رانہ لیاکت الازیز کلاسک ٹیکسلا عتیق شاہ اقبال خان تحصیل دار خان پر یاسر خان ٹی ایم ایک حلابات قاضی متی اور رحمان غنی اللہ ہیڈ ماسٹر گورنمیٹ ہائی سکول بیرہ پروفیسر راشد ہائی ٹیک سکول ٹیکسلا عثمان اٹک سینئر صحفی شاہد آوان شاہد سلیم شاہد کی علاوہ ایوارز یافدگان اور ان کی فیملیز نے برپوت شرکت کی تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا اس کے بعد حدیعہ نات پیش کی گئیں تقریب کے سٹیش ٹیکری کے فرائز نادیا خان اور عابد حسین نے باقوبی سرن جام دیئے تقریب میں بابا اصافت حسن عبدال حاجی مسکین مغل کو ان کی صافتی اور تحریک پاکستان میں خدمات کے اطراف میں ایوارز سے نوازا گیا جو ان کے صاحبزادے محمد رفیق مغل نے وصول گیا کیٹڈ کالج حسن عبدال کے پروفیسر منظور الحق صدیقی کی کتاب تاریخ حسن عبدال اور دیگر عدبی خدمات کے اطراف میں ایوارز دیا گیا جو نوجوان صافی و موقع قیصد لاور جدون نے وصول کیا حسن عبدال کا تیسہ ایوارز راجہ نور محمد نظامی کو ان کی عدبی و تحقیقی خدمات کے اطراف میں دیا گیا ان کے علاوہ وفاقی دار اور حکومت اسلام آباد صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخواہ میں سے انیس مزید شخصیات کو ایوارز دیئے گئے قاضی عبدالمالک خانپور عرفان طالب ابتباد ڈاکٹر توکی احمد اسلام آباد ناظم تعلیمات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی عبرار علاق شاکر اٹک قاضی ظہور علاق احمد زیاودین جنرل سیکٹی گندہارہ ہتھ کو بورڈ پشاوے ڈاکٹر جمال ناصر راولپنڈی سید فراز مجتبہ واکنٹ کرنر رٹائٹ سید زفر الدین کرنر رٹائٹ نوید زفر جبار مرزا اسلام آباد برگیڈی رٹائٹ تارک جاوید اسلام آباد ڈاکٹر غلام جلانی برک مرہوم اٹک محمد شریف شاہد خطائ پٹوار پروفیسر ڈاکٹر حرون رشید طبصم سرگودہ جسٹس رٹائٹ نظیر اغتر لاہور سید احمد مسہود اسلام آباد راجہ زفرالحق شامل تھے ایوارڈ کے بعد مقررین نے خطاب کیا اور سید احمد خان کی خدمات پر مفصل گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے لئے لیدہ وطن کا تصور سید احمد خان نے پیش کیا علی گر میں ایک نئے مدرسی کی بنیاد رکھنا ہی دراصل مسلمانوں کی ازادی کا پہلا قدم تھا علی گر یونیورسٹی کا قیام سر سید احمد خان کا ایک ایسا قدم ہے آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے انشاءاللہ جالدی پاکستان میں بھی علی گر کی طرح کی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے جائے گا جس سے پہارے پاکستان کے بچے اور بچیاں فائدہ اٹھائیں گے تقریب کے اختتام میں قومی ترامت بیش کیا گیا ٹیم کے ساتھ کیسے دلاور جدون شناسہ ٹی وی حسن عبدال مزید بخبرینے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب کریں سسکرائب کے لئے ویڈیو کے نیچے لکھیں سسکرائب پر کلک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں شناسہ ٹی وی رکھے آپ کو ہر خبر سے بخبر